مراد اس گھر میں بے چین اور پریشان تھا وہ کبھی گھڑی دیکھ رہا تھا اور کبھی کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا بس وہ آتی ہی ہوگی رات کے نو بج گئے دس بج گئے گیارہ بج گئے پھر آدھی رات گزرنے لگی لیکن تابانی نہیں آئی اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کیا تابانی نے اس کی چوری پکڑ لی ہے وہ بھی رو کی دہشتگرد رہ چکی ہے یہاں کی افسران کو پہچانتی ہے کیا اس نے اسسسٹنٹ زونل افسر کے ساتھ اسے دیکھ لیا ہے اسسسٹنٹ زونل افسر نے موبائل فون دیا تھا وہ فون کے ذریعے تابانی سے رابطہ کر سکتا تھا لیکن وہ پہلے یہی سوال کرتی کہ اس کے پاس فون نہیں ہے پھر وہ کس کے فون سے رابطہ کر رہا ہے اسسسٹنٹ زونل افسر نے بھی تاقید کی تھی کہ وہ تابانی سے اس فون کو چھپا کر رکھیں جب آدھی رات ہونے لگی تو اس سے رہا نہ گیا اس نے اٹیچی میں چھپائے ہوئے فون کو نکالا اسے آن کیا تابانی کے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے رابطہ ہوتے ہی تابانی کی آواز سنائی تھی ہیلو کون وہ بولا میں ہوں مراد تم کہاں رہ گئی ہو اتنی رات ہو چکی ہے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ تم کسی مصیبت میں نپڑ گئی ہو وہ بولی جو مصیبت ہوتی ہے اس پر مصیبت کبھی نہیں آتی مراد بولا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں مگر تم کہاں ہو وہ بولی ہمارے لندن جانے کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے پہلے میں جا رہی ہوں دو دنوں کے بعد تم جاؤ گے وہ بولا کیا کہہ رہی ہو تم مجھ سے الگ رہ کر جانا چاہتی ہو تابانی بولی دانشمندی یہی ہے جمشید کو ٹریننگ کے لیے سکوٹ لینڈ بھیجا جا رہا ہے میں انٹیلیجنس کے ایک افسر کے ساتھ چلی جاؤں گی تو کوئی مجھ پر شبہ نہیں کرے گا میرا پیٹ دیکھ کر بھی دشمن مجھے تابانی نہیں جمشید کی بہن سمجھیں گے تم خود ہی سوچو یہ کتنا محفوظ طریقہ ہے مراد بولا بے شک یہ بہت ہی محفوظ طریقہ ہے میں تمہاری طرف سے مطمئن رہوں گا لیکن روانگی سے پہلے مجھ سے ملتی جاؤ وہ بولی کیسے مل سکتی ہوں ابھی ائرپورٹ پر ہوں اور فلائٹ روانہ ہونے والی ہے اگر تم ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد مجھے فان کرتے تو مجھ سے رابطہ نہ ہوتا کراچی پہنچتے ہی فان کا کوڈ نمبر بدل جاتا وہ بولا میں ابھی تم سے ملنے آ رہا ہوں تم کسی دوسری فلائٹ سے چلی جانا وہ بولی جمشید سرکاری ڈیوٹی پر جا رہا ہے وہ ہماری ملقات کے لیے فلائٹ نہیں بدل سکے گا مراد بولا کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بغیر رہوں وہ بولی فضول باتیں نہ کرو میں باحفاظت لندن پہنچوں گی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تین دن کے بعد لندن میں ہماری ملقات ہوگی مراد نے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے واقعی مطمئن ہونا چاہیے تم حفاظتی انتظامات کے ساتھ جا رہی ہو وہ بولی خود کو تنہا نہ سمجھو انکل تم سے رابطہ رکھیں گے آ مگر کیسے تمہارے پاس فون نہیں ہے ابھی تم کس کے فون سے بول رہے ہو مراد نے کہا میں جنرل پوسٹ آفیس کی ٹیلی فون بوت سے بول رہا ہوں انکل سے کہو وہ تم سے رابطہ رکھنے کے لیے مجھے ایک موبائل فون دیں وہ بولی میں ابھی کہوں گی صبح سے پہلے تمہیں فون کروں گی مراد نے کہا تابانی ہم نے اتنی دیر باتیں کر لیں تم نے جو کہا میں نے اسے سچ مان لیا کیونکہ تم میرے پیار میں سچی ہو میں جو کہتا ہوں تم اسے نہیں مانتی کیونکہ میں تم سے جھوٹ بولا کرتا ہوں تابانی بولی اتنی لمبی تمہید نہ باندھو کام کی بات کرو مراد نے کہا تم دل سے مانتی ہو کہ جھوٹا ہونے کے باوجود میرا پیار جھوٹا نہیں ہے ابھی تم سچ بول دو تم ائرپورٹ سے فون نہیں کر رہی ہو وہ بولی تم بھی سچ کہہ دو کہ جنرل پوسٹ آفیس سے فون نہیں کر رہے ہو مراد نے کہا آدھی رات کو بھلا پبلک ٹیلی فون کہاں سے ملے گا اور میرے پاس کارڈ بھی نہیں ہے کہ اسے پنچ کر کے کہیں سے فون کروں وہ بولی گھر میں پانی ہو تو باہر کونہ کھودنے کیوں چاوگے تم ابھی گھر میں بیٹھے آرام سے باتیں کر رہے ہو اب یہ پہلی نہ بھجوانا کہ تمہارے پاس موبائل فون کہاں سے آیا ہے وہ حیرانی اور پریشانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میرے پاس یہ موبائل فون ہے میرا شبہ درست ہے اس نے مجھے اسسسٹنٹ زونل افسر کے ساتھ دیکھ لیا ہے اس نے فون کو پھر کان سے لگا کر کہا تابانی یہ مان لو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تم بھی جھوٹ بول رہے ہو میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں بولو ہم دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں اسے جواب نہ ملا اس نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا فون کے چھوٹے سکرین پر لکھا تھا کال ختم ہو چکی ہے وہ پریشان ہو کر ٹہلنے لگا پھر اس نے زونل افسر سے رابطہ کیا اور کہا سر میں مراد بول رہا ہوں دوسری طرف سے نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی مراد ہاں ہاں وہ مراد جلدی بکو کیا کیا بکنا ہے بولو بکتا کیوں نہیں ہے مراد بھول گیا کہ زونل افسر رات ہوتے ہی پینے لگتا ہے آج شام وہ دو مہمانوں کی مرزبانی کے باعث دیر سے پی رہا تھا اس نے کہا سر مجھے نصار احمد کا فون نمبر بتائیں میں ابھی تابانی کی تصویر لے کر نصار صاحب کو دوں گا زونل افسر نے کہا اوہ تصویر لے لی ساباس پرل ہوتل روم ٹو ون ٹو فون نمبر مراد بولا بس بس اتنا ہی کافی ہے وہ فون بند کر کے سامنے دیوار تک نے لگا سوچنے لگا جسے وہ دلو جان سے چاہتا ہے جو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس کا اعتماد بلکل ہی کھو چکا ہے اب دوہری چال چلے اور اپنی تابانی کو یہ بتا دے کہ رو کے ڈی جی دھاون کی بیٹی اور داماد پرل ہوتل کے کمرہ نمبر ٹو ون ٹو میں ہیں اور وہ ڈی جی دھاون کی بہت بڑی کمزوری حاصل کرنے کے لیے ہی اب تک رو والوں کا وفادار بنا ہوا تھا ورنہ وہ صرف اپنی تابانی کا وفادار ہے تو یہ سچ معلوم کر کے وہ دھاون کی بیٹی اور داماد کو ہلاک کر کے اپنے مراد پر ہمیشہ اعتماد کرنے لگے گی مراد دوہری چالیں چلنے والے منصوبے پر دوبارہ غور کرنے لگا وہ رو والوں کا اعتماد تو حاصل کر ہی چکا تھا اب میری آپی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا اگر وہ آپی کو یہ بتا دیتا کہ ڈی جی دھاون کی بیٹی اور داماد پرل ہوتل کے کمرہ نمبر ٹو ون ٹو میں ہیں اور آپی وہاں جا کر تصدیق کرتی اور انہیں ہلاک کر دیتی تو مراد کی سچی رپورٹ پر خوش ہو جاتی مراد کی طرف سے دل خوش ہو جاتا اور وہ پھر اسے پر اعتماد کرنے لگتی دوسری طرف یہ اندیشہ تھا کہ رو والے اس پر شبا کریں گے کیونکہ زونل افسر نے اسے بتایا تھا کہ دھاون کی بیٹی اور داماد کس ہوتل کے کس کمرے میں ہیں لیکن مراد نے سوچا زونل افسر کی بات کو آسانی سے جھٹلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا پتہ نہیں کیا بڑھ بڑھاتا رہا تھا لیکن پرل ہوتل کی بات نہیں تھی زونل افسر بھی الچ کر رہ جاتا کہ پتہ نہیں وہ نشے کی زیادتی کے باعث کیا بکواس کرتا رہا تھا مراد کے لیے یہ اچھا موقع تھا وہ میری آپی کا اعتماد بھی حاصل کر لیتا اور رو والے بھی اس کی وفاداری پر بھروسہ کرتے رہتے اس نے اچھی طرح ہر پہلو سے سوچ کر فیصلہ کیا پھر فون پر میری آپی کو مخاطب کیا تابانی میں نے تمہارے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھائی تھی اب میں ثابت کروں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ وفادار رہنے کی سچی قسم کھائی تھی اب میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں نے رو والوں سے وفادار رہنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ تمہاری غداری کو معاف کر دیں گے لیکن تمہیں معاف کرنے کی ٹھوس زمانت چاہتا تھا تب انہوں نے ڈی جی دھاون سے میری بات کروائی میں نے دھاون صاحب سے پوچھا میں کیسے آپ پر بھروسہ کروں آپ کسی بھی بہانے میری بیوی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تابانی بولی کیا انہوں نے تمہیں کوئی ٹھوس زمانت دی ہے مراد نے کہا ہاں ایک راز جو یہاں کے تین زونل افسران جانتے ہیں اب اس نے مجھ چوتھے کو رازدار بنایا ہے تم بھی سنو گی تو یقین نہیں کرو گی اس نے زمانت دی ہے کہ اگر دھاون کے حکم پر تابانی کو ذرہ بھی نقصان پہنچا تو میں دھاون کی بیٹی اور داماد کو گولی مار سکتا ہوں اور اس کی بیٹی اور داماد اس وقت پرل ہوتل کے کمرہ نمبر ٹو ون ٹو میں ہیں آپی نے پوچھا تم نے کیسے یقین کر لیا ان کے نام کیا ہیں مراد بولا وہ مسلمان کے بھیس میں ہیں یہاں بیٹی کا نام بانو بیگم اور بیٹے کا نام نصار احمد ہے یہاں کے زونل افسر نے بھی تصدیق کی ہے تم بھی گن پوائنٹ پر ان کی حقیقت اگلوا کر دھاون کی اکلوتی بیٹی اور نصار احمد کو ہلاک کر سکتی ہو اس کے بعد تمہیں یقین آئے گا کہ میں روہ والوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کر کے کس طرح پاکستان سے ان کے قدم اکھارنا چاہتا ہوں وہ بولی اگر تمہاری یہ اطلاع درست نکلی اور میں نے دھاون کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا دیا تو آئندہ کبھی تم پر کسی طرح کا بھی شبہ نہیں کروں گی تمہیں اپنے اور انکل حاشم کے ہر راز میں شریک رکھوں گی مراد نے کہا تابانی یہ بہت اہم معاملہ ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس ہوتل جاؤں گا وہ بولی بے شک ہم کتنی ہی خطرناک وارداتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور یہ واردات تو ڈی جی دھاون کو پاگل بنا کر رکھ دے گی ابھی رات کے دو بجنے والے ہیں تم چار بجے ہوتل کے سامنے ملو وہ بولا میں ٹھیک وقت پر آؤں گا لیکن میں نے اسسسٹنٹ زونل افسر سے ایک کیمرہ اور ایک موبائل فون لیا تھا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں وہ بولی میں تمہارے لیے پسٹول اور ایکسٹرا میگزین لے آؤں گی فون کا رابطہ ختم ہو گیا مراد کو وہاں سے پرل ہوتل جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی اس نے لباس تبدیل کرتے ہوئے سوچا مین روڈ تک پیدل چلنا ہوگا اس کے بعد ٹیکسی یا آٹو رکشہ مل ہی جائے گا وہ لباس تبدیل کر کے جوتے پہن رہا تھا ایسے ہی وقت اپنے فون کا بزر سن کر چونک گیا اس فون کا نمبر اسسسٹنٹ زونل افسر جانتا تھا سوال پیدا ہوا اتنی رات کو اس نے کیوں فون کیا مراد نے فون اٹھا کر اسے آن کیا پھر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا ہیلو کون دوسری طرف سے آواز آئی مراد میں رگوویر ہوں تم نے مجھے پہچانا وہ بولا کون رگوویر ہاں ایسا ایک نام یاد ہے آواز بھی کچھ ویسی ہی لگ رہے ہیں وہ بولا تم جو سمجھ رہے ہو میں وہی پیلی ٹیکسی کا ڈرائیور ہوں تم کئی گھنٹے تک اسسسٹنٹ زونل افسر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور تابانی کی سلامتی کے سلسلے میں ٹھوس زمانت طلب کرتے رہے پھر فون پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ دھاون صاحب نے ایک ٹھوس زمانت دیکھ کر مطمئن کیا تھا مراد نے کہا ٹھیک ہے رگو تمہاری ان باتوں نے یقین دلا دیا کہ ٹیکسی کے تنہائی میں ہونے والی تمام باتیں سنتے رہے ہو ابھی تم نے کیوں فون کیا ہے وہ بولا تمہاری بہتری کے لیے اگر دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو میرے رازدار بنو گے مراد نے کہا ہم تو دولت حاصل کرنے اور اپنی درندگی کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن کس بھروسے پر تمہارا رازدار بنو رگو ویر بولا باتیں ایسی ہیں جو فون پر مناسب نہیں ہوں گی ابھی کہیں مل سکتے ہو تو جگہ بتاؤ میں اسی پیلی ٹیکسی میں پہنچ جاؤں گا مراد بولا میں بیس منٹ بعد بڑھا دریا کے پل کے پاس کھڑا رہوں گا رگو ویر بولا بس سمجھ لو کہ میں بیس پچیس منٹ میں پہنچ رہا ہوں مراد مکان سے باہر آ کر دروازے پر تالہ لگا کر پیدل چلتا ہوا مقررہ جگہ پہنچا تو وہاں ٹیکسی اس سے پہلے پہنچی ہوئی تھی رگو اس کا بونٹ اٹھائے جیسے گاڑی کی کوئی خرابی درست کر رہا تھا مراد نے ذرا چھپ کر دیکھا ٹیکسی بلکل خالی تھی اس نے قریب آ کر پوچھا کیا کوئی گربڑ ہو گئے ہیں وہ بونٹ گرا کر بولا یہ بلکل ٹھیک ہے ابھی پیٹرولنگ پولیس والے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے انہیں بتانا پڑا کہ میں اس ویران جگہ ٹیکسی رو کے کیوں کھڑا ہوں پولیس والوں کی گاڑی دور سے دیکھتے ہی میں اس کی مرمت کرنے کا بہانہ کرنے لگا انہوں نے دیکھا پھر کچھ پوچھے بغیر آگے چلے گئے مراد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا بہت چالاک ہو رگھو ٹیکسی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا چالاک نہ ہوتا تو اتنی دولت نہ کماتا جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتے مراد بولا کیا کروڑ پتی بن گئے ہو وہ بولا اب اتنا اوپر بھی نہیں چڑنا ہے کہ نیچے گرو تو ہڈی پسلیاں بھی سلامت نہ رہیں میں لاکھوں روپے کما لیتا ہوں مراد نے کہا وہ کیسے وہ بولا میں رو کا بھی تابدار ہوں اور ایک بہت خطرناک خفیہ ایجنسی کا بھی کام کرتا ہوں یہ بات رو والے نہیں جانتے اگر تم چاہو تو ابھی پانچ لاکھ کیش ملیں گے اور آئندہ تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری لی جائے گی مراد نے کہا ایسی کونسی ایجنسی ہے جو ابھی پانچ لاکھ روپے بھی دے گی اور میری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گی رگھو بولا پانچ لاکھ تو صرف ایک کام کے دیے جائیں گے اس کے بعد جو اہم کام ہیں انہیں صرف تم ہی کر سکتے ہو مراد بولا وہ ایجنسی والے کیسے جانتے ہیں کہ صرف میں ہی ان کے اہم کام کر سکتا ہوں اس ایجنسی کے بارے میں تو بتاؤ رگھو بولا وہ ایجنسی خفیہ ہاتھ کی کئی ایجنسیوں میں سے ایک ہے تم بہت لکی ہو کہ خفیہ ہاتھ بعض اہم معاملات میں تم پر بھروسہ کر رہا ہے مراد نے دیکھا دور سے ایک کار آ رہی تھی رگھو نے کہا اس کار میں شاید ایجنسی کا انچارج ہے وہ ایک طرف رکے گی تو میں اس کے قریب ٹیکسی لے جا کر روک دوں گا تم پچھلی سیٹ پر چلے جانا انچارج بھی کار سے اتر کر تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا دور سے آنے والی کار ایک جگہ رک گئی ٹیکسی بھی اس کے قریب جا کر رک گئی مراد اگلی سیٹ سے نکل کر پچھلی سیٹ پر آیا اس کار سے بھی ایک شخص بریف کیس لے کر مراد کے پاس آ کر بیٹھ گیا ٹیکسی آگے چل پڑی اس شخص نے مراد سے مسافہ کرتے ہوئے کہا میرا نام رشید پٹیل ہے رگھو نے بتایا ہوگا کہ سیکرٹ ایجنسی میں میرا عہدہ کیا ہے مراد نے کہا جی ہاں آپ ایجنسی کے انچارج ہیں اور اس ایجنسی کا تعلق خفیہ ہاتھ سے ہیں پٹیل بولا اور خفیہ ہاتھ بہت کم لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے تم خوش قسمت ہو کہ اس کی نظروں میں قابل اعتماد ہو مراد بولا یہ خفیہ ہاتھ کی مہربانی ہے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے پٹیل بولا جو کرنا ہے پہلے اس کا مختصر سا پس منظر سن لو دردانہ بیگم کی پارٹی کے چار سیاستدانوں نے اجانک پارٹی چھوڑ کر اسمبلی میں اس کی اکثریت ختم کر دی دوسرے لفظوں میں کسی نے خفیہ ہاتھ کی کٹ پتلی حکومت بننے نہیں دی مخالفین کے سلسلے میں گوڈ فادر حاشم تابانی اور فرمان کا نام آتا رہا کہ ان لوگوں نے جبرن دردانہ کی پارٹی کے چاروں سیاستدانوں سے خطوط لکھوا کر انہیں اغوا کیا اور مار ڈالا مراد نے کہا یہاں تک میں جانتا ہوں کئی خفیہ ایجنسیاں حاشم تابانی اور فرمان کو ڈھونڈ نہیں پا رہی ہیں کیا آپ میرے ذریعے تابانی تک پھر تابانی کے ذریعے حاشم اور فرمان تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ بولا نہیں تمہارا اندازہ غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ کل رات ہم نے اسلام آباد میں رو کے زونل افسر سے ایک کاؤکٹیل پارٹی میں ملقات کی اس نے شراب کے نشے میں کہا دردانہ کیا چیز ہے یہ پاکستان کیا چیز ہے ہم تو یہاں کی بڑی سے بڑی شخصیت کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا وہ بڑی ہوشیاری سے اسے اغوا کر کے ہمارے خفیہ اڈے میں لے آئے جب اس پر بری طرح تشدد کیا گیا تو اس نے اگل دیا کہ رو کے ہیڈ آف دی پارٹمنٹ دھاون نے ایمرجنسی کے طور پر آرڈر دیا تھا کہ ان چار سیاستدانوں کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا جائے وہ ایک ذرا توقف سے بولا یہ خفیہ ہاتھ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ رو کے ڈی جی دھاون نے ایسا کس مقصد کے لیے کیا جبکہ خفیہ ہاتھ اور وہ اہم معاملات میں ایک دوسرے سے دعون کرتے ہیں اگر خفیہ ہاتھ دوستانہ انداز میں دھاون سے پوچھتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا اسے الزام دینے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا لیکن اب وہ سچائی اگل دے گا مراد نے کہا کیسے اگل دے گا وہ بولا تمہارے ذریعے مراد نے حیرانی سے پوچھا میرے ذریعے وہ بولا ہاں آج رگھو نے ٹیکسی میں تمہاری اور اسسسٹنٹ زونل افسر کی باتیں سنی لیکن کچھ اہم باتیں ادھوری رہ گئیں کیونکہ تم فون پر دھاون سے تابانی کی سلامتی کی زمانت مانگ رہے تھے دوسری طرف سے کچھ کہا گیا اس کے جواب میں تم حیرانی سے ڈی جی دھاون کی بیٹی کے بارے میں کچھ کہتے کہتے رک گئے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دھاون نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ کہنے سے روک دیا تھا کیوں ٹھیک ہے نا مراد نے ہچکچاتے ہوئے کہا جی ایسی ہی کچھ بات ہے وہ بولا کوئی بات نہیں کوئی اہم بات تم سے کہی گئی تھی کوئی ایسا اہم راز تمہیں بتایا گیا ہے جسے تمہارے پاس بیٹھا ہوا زونل افسر بھی سن نہیں پایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مراد بولا دیکھئے میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام لینا چاہتے ہیں انچارج نے بریف کیس اٹھا کر کھولا تو مراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ہمارا ساتھ دینے اور مطلوبہ کام کر گزرنے کے بعد مزید پانچ لاکھ روپے ملیں گے یہ پسٹول پوری طرح لوڑ ہے اور الگ سے یہ دو بھرے ہوئے میگزین ہیں یہ سب تمہارے ہیں اس نے بریف کیس کو بند کر کے اسے مراد کی گود میں رکھ دیا تین ماہ بعد تابانی کی گود بھرنے والی تھی مراد کی گود ابھی بھر گئی تھی انچارج نے کہا ڈی جی دھاون کی وہ باتیں جو ہمارا رگھو نہ سن سکا وہ بتاؤ خصوصا اس کی بیٹی کے بارے میں مراد نے کہا دھاون صاحب نے تابانی کی سلامتی کی زمانت دینے کے سلسلے میں کہا تھا کہ ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگائے گا وہ تابانی کی سلامتی کے لیے اپنی بیٹی کو میری نظروں کے سامنے رکھیں گے اگر تابانی کو روہ کی طرف سے نقصان پہنچے گا تو میں ان کی بیٹی کو گولی مار دوں انچارج نے کہا تاجب ہے تمہاری تابانی کی خاطر ڈی جی دھاون اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگائے گا نہیں وہ بہت مکار ہے کسی دوسری لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر تمہاری نظروں کے سامنے رکھے گا مراد نے کہا اسے دھوکہ دینے دیں میں بھی اس کے سامنے تابانی کے موجودہ چہرے کی نہیں کسی دوسری عورت کی تصویر پیش کروں گا انچارج نے کہا وہ تابانی کی تصویر کیوں چاہتا ہے مراد نے کہا رو کا ایک بہت ہی خطرناک ذہین اور دلیر جاسوس ہے دھاون صاحب کے بیان کے مطابق وہ جاسوس ان کا داماد بھی ہے اور ان کی بیٹی کے ساتھ یہاں پہنچا ہوا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ چالبازی سے تابانی کو دیکھ کر اس کے ذریعے گوڑ فادر حاشم تک پہنچ جائے گا اور حاشم کو ہلاک کر کے دھاون صاحب کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ لندن جائے گا انچارج نے پوچھا کیا وہ دونوں اس شہر میں پہنچ گئے ہیں مراد نے کہا ہاں وہ دونوں مسلمان بن کر آئے ہیں دھاون صاحب کی بیٹی کا نام بانو بیگم اور داماد جاسوس کا نام نصار احمد ہے انچارج نے کہا انہیں کہاں ٹھہرائے گیا ہے مراد بولا وہ دونوں رو سے رابطہ نہیں رکھیں گے اپنا کام کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے اس وقت عام دولت مند مسافروں کی طرح پل ہوتل کے کمرہ نمبر ٹو ون ٹو میں ہیں انچارج نے کہا تم نادان نہیں ہو اتنا سمجھ سکتے ہو کہ تابانی کے ذریعے ہاشم تک پہنچنے والا تابانی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا مراد نے کہا جواب سمجھتے ہیں کہ میں نادان نہیں ہوں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جسٹ امنٹ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا پھر کہا تین بچ کر تیس منٹ ہوئے ہیں رگھو راستہ بدل دو آدھے گھنٹے کے اندر پل ہوتل پہنچاؤ چار سے ساڑھے چار بجے کے درمیان بانو بیگم اور نصار احمد کی موت کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے رگھو راستہ بدل کر ہوتل کی طرف جا رہا تھا انچارج نے پوچھا تم ابھی ان دونوں کو حلاق کرنا چاہتے ہوں مراد نے کہا ہاں میری تابانی کی صورت دیکھنے سے پہلے وہ موت کی صورت دیکھے گا انچارج نے کہا بے شک تم نصار احمد کو مار ڈالو لیکن بانو بیگم بن کر آنے والی کو ہم لے جائیں گے جب ان دونوں نے یہاں روہ والوں سے رابطہ نہیں رکھا ہے تو کچھ یقین ہو رہا ہے کہ وہ ڈی جی دھاون کی بیٹی ہے مراد نے کہا کیا اس کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آپ کی آدمی ہیں وہ بولا ہے پیچھے میری کار میں ہیں مراد نے کہا انہیں سمجھا دیں کہ میرے ساتھ نہ آئیں جب میں ہوتل کے لفٹ کے اندر چلا جاؤں تب وہ ہوتل کے اندر آئیں کمرہ نمبر ٹو ون ٹو کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پہلے معلوم کریں کہ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامشاب ہو رہا ہوں پھر وہ اندر آ کر اس کی بیٹی کو جس طریقے سے لے جانا چاہیں لے جائیں اس ٹیکسی کو ہوتل سے ذرا دور روکیں اس کی فرمائش کے مطابق ٹیکسی کو دور روکا گیا اس نے موبائل کے ذریعے آپی سے پوچھا تم کہا ہو آپی نے کہا ہوتل کے پارکنگ ایریا میں وہ بولا کیا ریولوروں میں سائلنسر لگے ہوئے ہیں وہ بولی میں پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں اس نے فون بند کیا بریف کیس کو کھول کر پسٹول اور ایک ایکسٹرا میکزین نکالا انچارج نے پوچھا جب تمہارا کوئی ساتھی ریولور لا رہا ہے تو اسے کیوں لے جا رہے ہو وہ بولا احتیاطا میں کسی کے ساتھی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا آپ کے پاس یہ پانچ لاکھ روپے میری امانت ہیں واپسی میں لوں گا وہ انچارج کو بریف کیس دے کر ٹیکسی سے باہر آیا پھر تیزی سے چلتا ہوا پارکنگ ایریا میں پہنچا وہاں آپ ہی اس کی منتظر تھی اس کے ساتھ ہوتل کی امارت کی طرف چلنے لگی مراد نے پوچھا ریولور کہا ہے وہ بولی کیوں بیچین ہو رہے ہو کیا میں اپنے پرس میں ہتھیار لاؤں گی وہ میرے پیٹ کے پاس لباس کے اندر ہیں اپنے حواس درست رکھو وہ ہوتل کے اندر کاؤنٹر پر آئے ایسے وقت ملاقات کرنے والوں کو کسی کمرے میں جانے سے پہلے کمرے میں رہنے والے سے فان پر پوچھا جاتا ہے آپ ہی اپنے ساتھ سفری بیگ لائی تھی انہوں نے کہا ہمیں ایک کمرہ چاہیے لیکن میں ماں بننے والی ہوں زیادہ بلندی پر رہنا نہیں چاہتی کیا فرسٹ یا سیکنڈ فلور پر کمرہ مل سکتا ہے ریسپشنسٹ نے کہا یس میڈم روم نمبر ٹو ون زیرو بہترین کمرہ ہے وہ ہوتل کا کارڈ پر کرنے لگی ایجنسی کے انچارج کے تین آدمی چھک کر ہوتل کی عمارت کے ایک ستون کے پاس آئے وہاں سے مراد نظر آ رہا تھا ایک شخص نے موبائل پر انچارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سر مراد کے ساتھ کوئی عورت ہے کوئی مرد ساتھی نہیں ہے وہ کمرہ لینے والا کارڈ پر کر رہی ہے انچارج نے کہا مراد جانتا ہے اس وقت کسی ملقات کرنے والے کو کسی کمرے کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا اس لیے وہ کسی کو بیوی بنا کر لیا ہے انچارج بیوی کہتے وقت چونگ گیا پھر اس نے پوچھا کیا وہ عورت حاملہ ہے وہ شخص بولا یس سر اب وہ دونوں لفٹ کی طرف جا رہے ہیں انچارج بولا دیکھو بہت ہوشیار رہو وہ عورت تابانی ہے ہماری توقع کے خلاف کچھ بھی کر سکتی ہے اس نے فون بند کر کے رکھا رگو یہ مراد بھروسے کے قابل نہیں ہے اس نے ہمیجھے نہیں بتایا کہ یہاں تابانی اس کے ساتھ رہے گی رگو بولا سر ویسے تو کسی مجرم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن دو معاملات میں آپ ہمیشہ مراد پر بھروسہ کر سکتے ہیں ایک تو وہ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ انسانی زندگی سے کھیلنا اس کا مشغلہ ہے وہ صرف تابانی کا دیوانہ ہے اس لیے اس کے بارے میں ہمیں یا کسی کو کچھ نہیں بتا تھا تابانی اور مراد کمرہ نمبر 210 میں پہنچ گئے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے